دھرم رہش اور پرانکتہ کی گہراوی میں چھپیک ایک ایسی نگری کی کہانی جس کی مہیمہ کا ورنن مہا بھارت میں بھی چترت ہے اترکھن کے چمولی جلے میں بدرینات کی پاس مارا گاؤں سے لگ بھک پندرہ کلومیٹر کی دوری پر استحت یہاں ستھان ہے جو سموندر تل سے لگ بھک چھیالیسو میٹر کی اچائی پر استحت بال کو ورسی کر کے اتھا تل پر استحت ہے اور جسے الگ نندہ لادی کا ادھگم ستھل بھی مانا جاتا ہے یہاں ستھان ہے الکپوری جسے دیو کی شہر کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے ہندو پورانی کتھاؤں کی انسار الکپوری کو کوبے ریاکش اور گندروں کا نواز مانا جاتا ہے اور سکند پران میں یہاں بھی اُلک ملتا ہے کہ گنگا ندی بھاگوان شیوٹ کے جٹا سے اُترتے سمیہ سمیرو پروت یعنی نارائن پروت پر فس گئی تھی اور وہ یہاں سے سات دھاراؤں میں بٹ گئی جن میں سے دو بہاگیرہ تھی اور الگ نندہ ہے الک سے کبھی الکپوری بھی کہا جاتا تھا ہندو دھرم کی انسار ایک پورانک نگر ہے یہاں یکشو کی سوامی دھن کے دیکھتا کبیر کی رازدانی تھی اور مہا بھارت میں اس نگری کا اُلک یکشو کی نگری کے روپ میں آتا ہے اس نگری کی دلنا دیو کے راجہ اندر کی رازدانی سے کی گئی ہے کالی دواز دارہ رچید میں ایک دھوٹ میں الکپوری کا بڑا سندھر ہی بڑھنن ملتا ہے ایسی الکپوری ہیمالے میں کیلاش پروت کے نکٹ الکنندہ ندی کی طرح پر ہی استحت ہے جبکہ برطمان بھاگولک استحتی کے انسار بھی گنگا کا ایک شروع الکنندہ ندی بھی کیلاش پروت کے نکٹی پرواہیت ہوتی ہے جو کی گنگا کی سہائک ندی ہے اور یہی پر الکپوری گلیشر بھی ہے جہاں سے الکنندہ ندی کی اُٹھپتی ہوتی ہے جو بھاگوان بدر وشال کے پیروں کو چھوٹی ہوئی دیو پریاک تک پہنچتی ہے الکپوری بردین آج سے لگ بھر 15 کلومیٹر اور لکشمیون سے لگ بھر 3 کلومیٹر کی دوری پستیت ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو مارا گاؤں سے الکپوری تک لگ بھر 12 کلومیٹر کی ٹریکنگ کرنے پڑتی ہے